موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں قبیل اخبار کے بھی آلیند میں آپ کا سائل مقدم کرتا ہوں آئیے نظر دارتے ہیں آج کی اہم خبر شہر کے گیاروے ڈیویجن میں کاؤنگریٹ سرکیاتی لیڈر محمد کریم الدین کے ہمراہ کاؤنگریس خائدین کو لے کر اسد بابا نگر میں واقعہ ٹمریز اسکول کا دورہ طالبات میں ناخذ گزہ کی فراہمی پر جتائی برہمی طالبات کو صاف اور صحت مند گزہ فراہم کرنے کا کیا مطالبہ دگر صورت سنگین نتائج بھگتنا پڑے گا دیا انتباہ کاؤنگریس سٹی صدر کیشا وینو کی ہدایت پر 11 ڈیویجن سے تعلق رکھنے والے انچارج کاؤنگریس ہی حرکیاتی لیڈر محمد کریم الدین نے اسد بابا نگر میں واقعہ ٹمریز اسکول برائت طالبات کا دورہ کیا یہاں ایک بات واضح کر دے کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طالبات کو ناخذ غذا کی فراہمی کرنے پر طالبات نے اپنے والدین سے اس بات کی شکایت کی اور والدین نے اس مسئلے کو 11 ڈیویجن انچارج کاؤنگریس حرکیاتی لیڈر محمد کریم الدین کو بتایا اور محمد کریم الدین نے کاؤنگریس سٹی صدر کیشا وینو سے اس بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے دورے کی اجازت لی اور اپنے ہمراہ دگر کاؤنگریس خائدین کو لے کر اسکول کا دورہ کیا باورچی خانہ وہ دگر کھانے کی اشیاء کو لے کر اسکول انتظامیہ سے بات کی انہوں نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ اسکول میں طالبات کو ناخذ غزہ وہ ناکارہ سڑی گلی ہوئی ترکاری ٹماتر کے علاوہ پانی کی بھی تکلیف ہے انہوں نے برہمی کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کیجی ٹو پی جی کے جھوٹے وعدے تو کر رہی ہے اور یہاں اسکول میں طالبات کو صحیح طرح سے غزہ کی فراہمی ممکن نہیں انہوں نے وزیر تعلیم کیٹی آر سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر ٹمریز اسکول کا معاینہ کرے اور ہر اسکول انتظامیہ کو سختی سے انتبا دے اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں جہاں اسکول میں طلبہ و طالبات کو ناخذ غزہ کی فراہمی کے دوران سہت خرابی کے دور سے گزرنا پڑا اور پھر بعد میں اسکول انتظامیہ اس جرمانہ ذمہ داری سے دامن بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے پرزور مطالبہ کیا کہ اسکول کے طلبہ کو اچھی غزہ فراہم کرے ورنہ کانگریز پارٹی خائدین کی جانب سے سنگین اقدام لیا جائے گا جس پر اسکول انتظامیہ نے انہیں یہ تیہ خون دیا کہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ طالبات کو صاف اور صحیح بخش غزہ فراہم کرے اس پروگرام میں 11 ڈیویڈن کانگریز انچارج محمد کریم الدین کے علاوہ عبید بن حمدان عبدالوحاب سمیر خان میران وہ دگر موجود تھے موسیقی